خدا من کا شکر ہے جس نے یہ ممکن کیا کہ خدا کے الہی منصوبے میں سے کچھ حصہ بیان کر پاؤں جو انسان کی نجات کے لیے خدا من خدا نے پلان کیا تھا اور خدا من یسو مسیح اس مشن کو پورا کرنے کے لیے اس لاسٹ ویک میں جس کو ہم پام سنڈے کے نام سے یاد کرتے ہیں اور یہ پورا ویک جو ہے یہ اس کو ہم مسیح کے جی اٹھنے کی اید یا یہودی لوگ اس کو اید فسا کے نام سے یاد کرتے تھے تو یہ فسا کا تہوار پورے ایک ہفتے کا تہوار ہے جو آج پام سنڈے سے شروع ہونے کو جا رہا ہے تو خدا من یسو مسیح ایک طویل سفر جو گلیل کرنے کے بعد وہ ہفتے کی شام کو بیتنیاں گاؤں میں پہنچے تو صبح صویرے اٹھنے کے بعد خدا من یسو مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا جاؤ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور تمہیں وہاں ایک گدی کا بچہ بندہ ہوا ملے گا اسے لے آنا اگر کوئی پوچھے کہ کیوں لے کر جاتے ہو تو کہنا کہ اس کو خدا من کی ضرورت ہے ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پرانے زمانے میں گدے کے بچے پر یا لادو پر ہمیشہ بادشاہی سفر کرتے تھے یا اس پر بیٹھتے تھے یہ شاہی سواری کہلاتی تھی تو خدا من یسو مسیح شہر کی طرف جانا چاہتے تھے تو خجور کی ڈالیاں لوگ لے کر اس کے قدموں میں بچھاتے کپڑے بچھاتے اور اس بات کا اظہار کرتے کہ ایک بادشاہ شہر میں داخل ہونے کو ہے اور خدا نے اس دن کو مقرر کیا اور اس کے تعلق سے خدا من کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں زبور کی کتاب میں ایک پریڈکشن تھی زبور نمبر ایک سو اٹھارہ جس میں اس کی چوبیسی آیت میں لکھ ہے یہ خدا من کی طرح سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے یہ وہی دن ہے یہ کونسا دن ہے یہ وہی دن ہے جس سے خدا من نے مقرر کیا ہم اس میں شادمان ہوں گے اور خوشی کریں گے اور اگلا حصہ لکھا ہے اے خدا من بچھا لے ہماری نظر میں یہ عجیب ہے یہ وہی دن ہے جس سے خدا نے مقرر کیا کہ خدا من یسو مسی نبیوں کی نبوتوں کے مطابق وہ یروشلیم شہر میں داخل ہوں گے اور ایک شہانہ جلوس کے ساتھ وہ اپنی منزل کی طرف رہما نوہ تھے جو لاسٹ ڈیس تھے یعنی وہ سلیپ تک جائیں گے گوڈ فرائیڈے کو جمعہ کی رات کو ہی بلکہ جمعہ رات کو ہی اور اس کے بعد وہ جمعہ کو سلیپ پر جائیں گے اور تیسرے دن وہ جی اٹھیں گے تو یہ سارا تہوار جو تھا لاسٹ ویک میں اس کو ان سارے کام کو مکمل کرنا تھا اور پائے تتمیل تاک پہنچانا تھا تو خداونی اسو مسیح جب شہر کی طرف جا رہے تھے تو یہ بات یہی وہ دن ہے جسے خداون نے مقرر کیا اس میں ہم شادمان ہوں گے اور خوشی کریں گے ہماری شادمانی کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خداونی اسو مسیح انسان کی نجات کے لیے سلیپ کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ اپنے کام کی تکمیل کو پائے تکمیل تک پہنچانے جا رہے ہیں خوشیس بات کی ہے کہ ہماری نجات کا کام سلیپ پر مکمل ہو جائے گا اور یہ لاسٹ ڈیس تھے اٹوار کے بعد سنوار منگل بدھ اور جمعہ رات کو آخری فسا کھائیں گے اور جمعہ کے روز وہ سلیپ پر جائیں گے اور سات کلمات وہاں ادا کریں گے انسان کی بہتری اور بھلائی کے لیے اور اس کے بعد وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھیں گے موت پر فتح پانے کے بعد اب وہ شہر کی طرف جا رہے ہیں اور شہر کی طرف جب وہ بڑھ رہے ہیں تو بادشاہ کے طور پر اس کو اسی گیٹ سے گزرنا ہے یا گزارا جائے گا جس کو گولڈن گیٹ کہتے ہیں اور وہ گیٹ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ یروشنیم کے بارہ دروازے تھے ان میں سے ایک دروازہ جو تھا وہ گولڈن گیٹ کہلاتا تھا گولڈن گیٹ کا مطلب ایسا دروازہ کیونکہ بارہ دروازے تھے ایسا دروازہ جس میں صرف بادشاہ ہی گزر سکتے تھے تو یسو مسیح ایز بادشاہ کے طور پر اس کو شہر میں قبول کیا گیا اور ایک کام ایک تاسک جو اس کو ملا ہے اس کو ان پانچ چھ دنوں میں اس نے پورا کرنا ہے اور اس کو مکمل کریں گے اب جب یسو مسیح اس طرح بڑھ رہا ہے تو خدا منی یسو مسیح نے ایک خوبصورت بات کہی ہم پڑھیں گے لوکا کی انجیل اس کا انیسوہ بات انیسوہ چپٹر ہے اور اس کی سنتیسویں آیت سے ہم چوالیسویں آیت تک پڑھیں گے تو یہاں میں یوں کہوں گا کہ خدا منی یسو مسیح لاسٹ مومنٹ ہے لاسٹ ڈیز میں کیونکہ اب سے کچھ ایک ایک روز کے بعد وہ اس کو عزمایا جائے گا کیونکہ وہ سلیب کا بھرہ بننے کو جا رہا ہے جب وہ عزمایا جائے گا عزمایش پر پورا اترے گا تو پھر وہ اس لائک ہے کہ اس کو سلیب پر دیا جائے تاکہ انسانوں کی نجات کا کام ہو تو پھر کام کو مکمل کرنے کے بعد وہ تیسرے دن کتاب مقدس یعنی پرانے عیدنامے کے مطابق جس میں پریڈکشن تھی اس کے لیے وہ جی اٹھے گا تو جب وہ شہر میں داخل ہو رہا ہے تو شہر میں داخل ہونے سے پہلے میں ان آیات میں سے اکتالیسویں آیت پڑھوں گا لوکا کی انجیل اس کا انیسویں چپٹر اور اس کی اکتالیسویں آیت کلام میں لکھا ہے جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا اب وہ گدے کے بچے پر سوار ہے اور شہر میں داخل ہوا ہے یروسلم شہر میں تو جب شہر کے نزدیک ہیں تو کلام مقدس میں لکھا جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا کیوں رویا اس لیے کہ پورا شہر چند لوگوں کے علاوہ اس کو قبول نہیں کر رہے تھے اور ایک بہت بڑا علمیا اس قوم کے ساتھ ہونے کو تھا اور خداون کا مقصد ان کو بچانے کا تھا جیسے ہم نے ضبور نمبر ایک سو اٹھارہ کی پچیسویں آیتیں پڑھا آہ اے خداون بچا لے وہ بچانے کے لیے آیا ہے لوگ بچنا نہیں چاہتے تو پھر اس نے انسان کی ان ایریز کے لوگوں کی تباہی سے پہلے اگاہی تھی تو خداونی اسو مسی شہر میں داخل ہوئے داخل ہونے کے بعد جب وہ دیکھا شہر کے بہت قریب ہے پہاڑ کی دران پر ہے کیونکہ یہ شہر پہاڑیوں پر آباد ہے تو اس پر رہنے والوں کی طرف نگاہ کر کے شہر کو مخاطب ہو کر اس نے کہا آئیں پڑھتے ہیں جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا کاش تُو اپنے اسی دن میں کس دن میں اسی دن میں ٹوڈے اگر آپ کو محطب کریں اگر آپ کو پرسنل سیویر میں تمہیں بچا لوں گا تم مجھے قبول کرو کیونکہ میں نجات دینے کے لیے بچانے کے لیے ہوں لیکن جتروں نے اس کو قبول کر لیا وہ بچ گئے وہ شہر کے لوگوں کو یہودیوں کو ان لوگوں کو جو اس کی مخالفت کرنا کرتے تھے ان کو بھی بچانا چاہتا تھا کاش ایک بڑی آہا اس نے بھری اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اس بات کے لیے نہیں تھا کہ وہ بے بس تھا اس بات کے لیے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ شہر پر تباہی آئے گی شہر پر تباہی آنے والی ہے یہ سومسی نبی اور نبی سے بھی بڑا ہے اور وہ دل کے حال آنے والے وقتوں پر بڑی مصیبت آئے گی کیونکہ یہ مجھے قبول نہیں کر رہے اور خدا ان یسو مسی نے ایک لمبی آہ کھنچی اور کہا ہائے کاش کاش کا لفت کب استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی کسی کی بات نہیں مانتا جیسے ہم میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ ماں اپنے بچوں بچے کو منع کرتی ہے بیٹے کلیفٹن جا کر وہاں بائیک کی وہ چلاتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو وہ نہیں کرنی لیکن بیٹا ٹانگ تڑوا کے گھر آ جاتا ہے تو ماں کہتی ہے بیٹا کاش کہ تُو میری بات مان لیتا یہاں پر خدا ان یسو مسی کے دل میں یہ بات ہے کیونکہ وہ انسان کی نجات کے لیے اس کو بچانے کے لیے اس کو چھڑانے کے لیے اس کو موت میں سے نکال کا زندگی میں داخل کرنے کے لیے آیا ہے اس لیے اس نے کہا کاش کہ تُو اپنے اسی دن آج کا دن قبولیت کا دن ہے لیکن لوگوں نے کہا لے جا یہ ہمارا بادشاہ نہیں ہے ہم اس کو قبول نہیں کرتے جب لوگ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو پھر وہ بھی ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں بے قدر لوگ ہو جاتے ہیں تو خدا ان یسو مسی نے کہا کاش کہ تُو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتتوں کو جانتا میں اس کو زیادہ بیان نہیں کرتا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب اس شہر پر حملہ کیا گیا یرشلیم شہر پر کیونکہ اکثر ہی یہاں پر قومیں آ کر اس کو تباہ کرتی تھی جب اس پر حملہ کیا گیا تو بہت سارے لوگ قتل کر دیے گئے تو ایک پریڈکشن تھی ایک آنے والے وقت کی طرف خدا ان یسو مسی اشارہ کر رہے تھے اس نے کہا کاش کہ تُو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتتوں کو جانتا سلامتی خدا چاہتا ہے انسان کے لئے پر انسان سلامتی کی راہ پر نہیں آتا وہ موت کی راہوں پر چلتا ہے اور کلام مقدس میں لکھا ایسی راہیں بھی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں پر اس کی انتہا میں کیا ہے موت کی راہیں ہیں انسان موت کی راہ پر جانا تو پسند کرتا ہے لیکن زندگی کے مالک اور زندگی کی راہ پر جانا وہ پسند نہیں کرتا تو خدا علیہ السلام مسیح نے کہا کاش اسی دن آج بھی جب میں شہر میں ہوں مجھ پر ایمان لے آوگے تو بچ جاؤگے نجات پا جاؤگے اسی دن میں سلامتی کی باتوں کو جانتا نہیں جانا ہوں نے اسے ریجیکٹ کر دیا تو کلام میں لکھا ہے مگر اب وہ تیری آنکھوں سے شپ گئی ہیں کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کون سے دن آئیں گے خدا علیہ السلام مسیح ان کو اگاہی دے رہا تھا تباہی سے پہلے یہ کیسی تباہی تھی جو ان پر آنے والی تھی تو کلام میں لکھا ہے وہ دن تجھ پر آئیں گے اور تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تجھے تنگ کریں گے اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں زمین پر دے پٹکیں گے اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے اس لیے کہ جب میں نے تجھ پر نگاہ کی جب میں نے کہا کہ مجھے قبول کرو آج قبولیت کا دن ہے تو تم نے میری اس بات کو رد کر دیا اس لیے کہ تُو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی جب تیری طرف خدا نے توجہ کی متوجہ ہوا خدا تیری طرف کہ اس کو ان کو بچانا چاہیے لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا انہوں نے کلام کو رد کر دیا اور خدا نیسو مسی نے ایک تباہی کی طرف اشارہ کیا تھا اور تباہی یہ تھی ساڑھے تینتیس سال کی عمر میں خدا نیسو مسی اسمان پر چلے گئے اور ساڑھے چھتیس سال یا انسان ستر ایسی میں تیتس جرنیل اس شہر کو تباہ کرنے کو تھا اور خدا نیسو مسی ویجن میں اس چیز کو دیکھ رہا تھا کہ شہر کو تباہ تباہ کرے گا تیتس جرنیل اور اس نے جب سن ستر اسمی آیا تو یہ ساری نبوت جس شہر کی طرف خدا نیسو مسی دیکھ کر رویا اور جس اس نے کہا کہ کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتوں کو جانتا یسو مسی کو قبول کرنے کے سبب سے وہ موت تجھ سے ٹل سکتی ہے موت کا فتوہ تجھ سے ٹل سکتا ہے آج بھی پوری دنیا میں لوگ خدا نیسو مسی کی دعوت کو قبول نہیں کرتے اس کو قبول کرنا پسند نہیں کرتے اور دنیا اپنے اپنے چکروں میں پڑی ہوئی ہے لیکن یسو مسی نے زمین پر آ کر کہا اب واشگاہ پھل فاظ میں اس نے کہا میں اس لیے آئے ہوں کہ لوگوں کو نجات دوں لوگوں کو موت میں سے نکال کر زندگی میں داخل کروں میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کسرت کی زندگی پائیں لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آتی لوگوں کو اس کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جیسے یوشلم کے شہر کے لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی تو اس نے کہا اب تیری آنکھوں کے سامنے سے یہ باتیں چھپ گئی ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جب جس وقت تجھ پر میں نے نگاہ کی جس وقت تجھ پر نگاہ کی گئی تُو نے اس وقت کو نہیں پیچھانا اور یہی کچھ ہوا تیتس جرنیل آیا رومی جرنیل تھا اس نے یوشلم شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس نے شہر کو تباہ کر دیا عورتوں کو بے حرمت کر دیا ان کے بچوں کو زمین پر جیسے یسو مسیح نے پیشنگوئی کی تھی تیرے بچوں کو زمین پر دے پٹکیں گے اور تجھ پر کسی پتھر پر پتھر کو باقی نہ چھوڑیں گے تو یہ بہت بڑی تباہی کی طرف خدا بنیسو مسیح دیکھ رہا تھا ویجن میں اور وہ ساتھ شہر میں داخل بھی ہو رہا تھا لیکن لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا اسی دن کر لیتے اسی دن اسی دن کاشت کہ تُو میرے ان باتوں کو ایکسپٹ کر لیتا لیکن اب وہ تیری آنکھوں کے سامنے سے چھپ گئی ہیں آگے دن بڑھنے لگے تو جب وہ مسلوب ہونے کو جا رہے تھے تو انہوں نے کہا یہ کہتا ہے فتوہ لگا رہے تھے سلیم پر یہ یہودیوں کا بادشاہ اس نے کہا لے جاؤ یہ ہمارا بادشاہ نہیں ہے رد کر دیا اس کو اور پھر جو کچھ اس قوم کے ساتھ ہوا وہ روزے روشن کی طرح یہاں ہیں اور سب لوگ جانتے ہیں اور خدا بنیسو مسی نے چونکہ پہلے ہی پیشنگوئی کی اور خوبصورت بات ہے کہ انسان اپنے وقت کو نہیں پہچانتا اور خدا بنیسو مسی نے یہ کہا کہ جب تجھ پہ نگاہ کی گئی تو انہیں وقت کو نہ پہچانا تو آئے میرے ساتھ خدا ان کے کلام میں سے ہم ایک حوالہ پڑھیں گے خدا ان کے کلام میں سے وائز کی کتاب اس کا غالباً نامہ چیکٹر ہے اور اس کی بارمیاج پڑھوں گا آپ کے سامنے خدا ان کے کلام میں سے کاش لوگ خدا کے کلام کو پڑھیں کاش لوگ خدا ان کے کلام کو قبول کریں اور اس کی باتوں کا یقین کریں کیونکہ اس نے ہمیشہ ہی کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں لیکن لوگ کہتے ہیں لے جا ہم اس کو قبول نہیں کرتے اور مر جائیں گے موت کی طرف آ جائیں گے لیکن اس کو قبول نہیں کریں گے لیکن اس نے تواہی سے پہلے اگاہی شہر کو ضرور دی تھی اور یہاں پر لکھا ہے وائز کی کتاب اس کا نامہ باب اور اس کی باروی آیت آپ کے سامنے خدا میں اس سے پڑھوں گا کیونکہ انسان اپنا وقت بھی نہیں پہچانتا کیا لکھا انسان اپنا وقت بھی نہیں پہچانتا جس طرح مچھلیاں جو مسیبت کے جال میں گرفتار ہوتی ہیں اور جس طرح چڑیاں پھندے میں پھنسائی جاتی ہیں اسی طرح بنی آدم بھی بدبختی میں جب اچانک اس پر آ پڑتی ہے تو پھنس جاتے ہیں خدا کا الہی منصوبہ ہے پر خدا اپنے کلام سے نہ صرف اس دور میں اس دور میں بھی کیونکہ کلام یقصہ ہے خدا کا کلام آج ماضی میں یسٹڈی اور آج کے لیے یقصہ ہے کیونکہ خدا کا کلام کلمہ مجسم یسو مسیح کو اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آئی اور اس خیر زمانے کے لوگوں کے لیے اس نے کلام کو کتاب کی صورت بائبل کی صورت ہمارے سپرد کیا تاکہ ہم اس کو پڑھیں سمجھیں دنا دل حاصل کریں اور خدا کے کلام کو قبول کریں اور موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جائیں یہ خدا کا الہی منصوبہ ہے کہ خدا ان آپ کو اس منصوبے میں شامل کرنا چاہتا ہے اور اگاہی بھی دیتا شیوت کے جال میں گریفتار ہوتی ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوتا اچانک جال پھینکا جاتا ہے اور پھر لوگ ان کو پکڑ کر لے جاتے ہیں کاٹتے ہیں اور پھر ان کی زندگی ختم ہو جاتی ان کو نہیں پتا اور پھر جس طرح چڑیاں پھندے میں پھنسائی جاتی ہیں اسی طرح بنی آدم بھی بدبختی میں جب اچانک ان پر آ پڑتی ہے تو وہ پھنس جاتے ہیں خدا یسو مسی نے کہا انسان اپنا وقت نہیں پہچانتا کاش کہ تُو اپنے اسی دن میں میں ناظرین سامین آپ سے مخاطب ہوں کاش کہ تم اس کی آواز کو سنتے اور دل میں نرمی آتی اس کو قبول کر لیتے اور موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتے خدا کا الہی منصوبہ ہے اور اس میں ہمیں شامل ہونے کی ضرورت ہے خدا چاہتا ہے کہ جو بھید اس نے نبیوں کی معرفت ہم تک پہنچائے ہم ان باتوں کو سمجھیں ان باتوں کو سنیں اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں خدا کا کلام پڑھئے اس میں خدا کی مرضی ہے خدا کا پلان ہے آپ کی عبدی زندگی کے لیے خدا کے منصوبے ہیں آپ کی ذات کے لیے آپ کے خاندان کے لیے رہیم میں سلامتی کی باتوں کو جانتا اے خدا ہم سلامتی کی باتیں تو اپنے لوگوں سے اپنے خادموں کے وسیلہ سے کرتا ہے سننے والوں پر تیری برکت ہو یسو مسیح کے نام میں آمین